دوستو یہ ہے وینکا کا پلانٹ جو کی ہائی بریڈ اور دیسی دونوں ویرائیٹی میں پایا جاتا ہے یہ جو ہے دیسی ویرائیٹی ہے وینکا کی جو کی سفید اور اس طرح کے کلر میں آتی ہے ویگنی کلر میں اور یہ ہر جگہ پر آپ کو کہیں پر بھی سڑکے کنارے یا کہیں پر بھی ایسی جگہ پر اپتا ہوا دکھے گا اور بہت سندر کھلا رہتا ہے اس کو بہت زیادہ کیر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن جو اس میں ہائی بریڈ وینکا ہوتا ہے اس کی تھوڑا کیر کرنی پڑتی ہے اور اس کے جو ہوتے ہیں کلرس بھی بہت سارے آتے ہیں اس میں دو کلر آپ کو بہت سے دیکھنے کو ملیں گے پرپل اور وائٹ کلر کا اس طرح کے اس کے سیڈ ہوتے ہیں جب یہ سیڈ پک جاتے ہیں تو کہیں پر بھی یہ گر جاتا ہے ایک گملے سے دوسرے گملے میں اگر جمین میں لگاتے ہیں تو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر یہ گرتے ہی رہتے ہیں اور اس کے ہجاروں پلانٹ بن جاتے ہیں اس کے بہت سارے کلرس ہوتے ہیں دیسی میں بھی اور جو ہائی بریڈ ہوتی ہے اس میں بہت سارے کلرس کے ملیں گے آپ کو سب سے پہلے میں اس کے لئے بات کروں گی کس طرح کی مٹی چاہیے جب آپ گملے میں لگا رہے ہیں تو مٹی بنانی ہے آپ کو اور جمین میں لگا رہے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے کسی بھی مٹی میں گرو ہو جاتا ہے بس تھوڑی سی وہاں پر مٹی اچھی ہونی چاہیے اور خات تھوڑی سی ہونی چاہیے بہت زیادہ خات کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے بہت ہیوی فیٹر نہیں ہے نورمل خات میں چلتا ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر پورٹ میں لگاتے ہیں تو تھوڑا کیر کرنی پڑتی ہے کیونکہ مٹی پانی زیادہ جمع ہونے سے یہ خراب ہونے کا ڈیر ہے تو آپ جو ہے اس کے لئے پورٹی مکس جب بنائیں گے تو اس میں ویلڈین مٹی بنا دیجئے اور اس میں پہ آپ اس کو جو ہے کمپوز بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو بہت زیادہ کمپوز دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس طرح سے یہ سیٹ سے گرو ہوتا رہتا ہے اور اس کی جب آپ کو اس کو اس کی گروت کو بڑھانا ہے اور اس سے زیادہ فلاورنگ لینی ہے تو اس کی جو کیپ ہوتی ہے ان کو کٹ کرتے رہیے جب آپ نرسری سے لے کے آتے ہیں یا جب آپ کا پلانٹ سٹارٹنگ میں فلاورنگ کرتا ہے تو ڈرنا نہیں چاہیے اس کی ٹپ کو کٹ کرتا رہنے چاہیے جسے کہ یہ بوشی ہو جاتا ہے اور آپ کو بہت سارے فلاور دے گا تو اس طرح سے آپ کو اس کو بوشی بنا سکتے ہیں فرنڈز سنلائٹ کی بات کریں تو یہ سنلائٹ کا پودھا ہے لیکن جو ہائیبریٹ کے جو پودھے ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ اس ٹائم پر دھوک کی ضرورت نہیں ہے ونٹر میں ان کو دھوک کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ونٹر ان کا ڈورمنسی کا ٹائم ہوتا ہے پندرہ دن ایک مہنا ونٹر میں یہ جو ہے اپنی فلاورنگ کم کر دیتے ہیں اگر فلاور آتے بھی ہیں تو بہت چھوٹے آتے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ ونٹر میں ان کو تھوڑا سا اوہ سوچ سے بچانا ہوتا ہے اگر آپ نورتھنگیا میں رہتے ہیں تو دیکھیں کتنے سندر فلاور لگتے ہیں اور بہت ہی سندر ہوتے ہیں اس طرح کا اگر آپ کا پلانٹ ہو رہا ہے �도ora تو اس کو کٹ کرتے رہیے اور اس کو آکار دیتے رہیے انگیزاں رہیے اگر آپ کاطک کرتے رہیں گے تو آپ کا پودھا ہے گول شیپ میں آئے گا آئے گا اس میں فلاورنگ بھی جو اس کی کٹ کرنی چاہیے اگر ایک ویانچوں کو دنکہ م Changing برانچ اور سندر کو們 ہے تو وہ双چی لات کرنا چاہیے جس سے فلاورنگ بھی جائے اور شمہ ڈورمند جارب جاتے ہیں ان کو چلون کو اس سے برات کرنا چاہیے جس launch پورٹ کو دیکھ کر ہی کرنا ہے کہیں پر دیکھئے وہ سمالہ گلہ ہوتا ہے کہیں پر بہت زیادہ دھوپ ہوتی ہے تو کہیں پر کم دھوپ ہوتی ہے تو آپ کو اس کے حساب سے جب آپ کے پورٹ کی مٹی سوک جاتی ہے تو تب آپ کو پانی دینا چاہیے بہت زیادہ پانی نہیں دینا چاہیے اگر ہم بینکا کے پلانٹ کو روج پانی دیتے ہیں تو وہ پانی سے ہی خراب ہو جاتا ہے میں کیا کرتی ہوں جب میرا پورٹ کی مٹی بہت سوک جاتی ہے اور جب میرے جو پودھا ہے میری اس کی پتیاں جو ہے نیچے کو جھوک جاتی ہیں مرجانے لگتی ہیں تب میں اپنے پلانٹ میں پانی ڈالتی ہوں کیونکہ بہت زیادہ پانی ڈالنے سے بھی یہ خراب ہو جاتا ہے تب ہی جب اس کو جرورت ہوتی ہے تب ہی میں پانی دیتی ہوں بہت زیادہ پانی نہیں دیتی ہوں تو آپ بھی اس طرح سے اس کی کیئر کریے جو ہائیبرید ان کا ہوتا ہے اس کے جو ہیں ان کو بھی آپ کو ٹکٹنگ کرتے رہنا پڑے گا اور بہت زیادہ گروہ ہوتی ہے اور ان کی جو س چلsight میں آپ کو ان کو نکالتے رہی ہے جب کمن جاتے ہیں بھی جیسے تو وہ گر جاتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو ان کو نکالتے رہنا ہے اگر سیڑ بن نے شروع ہوتے ہیں پودھا步 تو آپ زا FOR wo ради کی اگر آپ گزنت کت کرتے رہیں گے تب اپنی گر جائیں گے اکٹ ہوتے میں کیسے ہوتا ہےالنے سے پودھے گول آکار دیتے رہیے میک کہتے اگر دینج م семتزی within جو کچھ پودھیں ہیں تو میں نے کٹنگ سے گروہ کرے ہیں اور ایک سائیڈ میں لگے Dellوں کے دوسری ہوں جب ہم کٹنگ لگاتے ہیں کسی پلانٹ کی تو ایسے ہی کبھی ڈال دیتے ہیں تو میرے بھی کچھ پلانٹے جو ہیں وہ ایسے ہی لگے ہوئے ہیں اسٹارٹنگ میں اس کے بعد کم سے کم تین سال سے میرے سند بنے ہوئے ہیں یہ جو پلانٹے ہیں اور بہت زیادہ کیئر بھی نہیں کرتی ہوں نورمل ایسے ہی پڑے رہتے ہیں آپ چھوٹے سے چھوٹے پورٹ میں بھی ان کو لگا سکتے ہیں کبار سے جوگارورہ جبوں میں بھی آپ لگا سکتے ہیں سکتے ہیں ان کو تو فرنس کہنے کا مطلب ہے ان کا ایک ایسا پلانٹ ہے سدہ بہر آپ کے گارڈین میں رہتا ہے اور یہ میڈیکیٹڈ پلانٹ بھی ہے جو اس کی پتیاں ہوتی ہیں اگر سوگر پیشنٹ جو ہیں سبھے کھالی پیٹ میں اس کی پتیاں کا سیون کرتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے سوگر سے نجات ملتی ہے تو کہنے کا مطلب ہے یہ بہت زیادہ خوبصورت پلانٹ بھی ہے فلاورنگ پلانٹ بھی ہے اور میڈیکیٹڈ ہو ہے جو ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے فرنس ٹائم ٹو ٹائم اپنے پودے کی اس طرح سے ہلکی ہلکی گڑائی کرتے رہیے اور اس کی پروننگ کرتے رہیے اور خاد بہت زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ پورٹ مینکس بناتے ہیں اس کے لئے سٹارٹنگ میں تو آپ اس میں کمپوز ڈال دیجئے بار بار اس کو گوبر کی خاد یا کوئی بھی کمپوز دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اگر دھیان دیا یا نہیں دیا اگر زیادہ خاد ہم دیتے ہیں تو بینکا کا پلانٹ بہت زیادہ گروت نہیں کرتا ہے بلکہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ خاد نہیں دینی ہے ہی بھی فٹر نہیں ہوتا ہے نورمل خاد میں چلتا ہے اگر ایک بار آپ ڈالتے ہیں سال میں اس کے بعد آپ اس میں کچن ویسٹ یا جو بھی دال چاول کا پانی ہم دھوکے رکھتے ہیں سبجیوں کا پانی دھوکے رکھتے ہیں اس کو ڈالتے رہیے تو اس کی گروت جو ہے وہ بنی رہتی ہے وہ خراب نہیں ہوتا ہے اور جو ہم ورمی کمپوز سے باہر سے کوئی کمپوز لاتے ہیں اس کو نہیں ڈالنا ہے جو ہمارے کچن کا کمپوز نکلتا ہے جو ہم بناتے ہیں اسی کو آپ ایک گھنٹا ایک دن یا رات میں بھگا کے رکھ دیجئے اور دوسرے دن آپ اس کو شام کے ٹائم میں دے دیجئے یا صبح کے ٹائم میں دے دیجئے تو اس کی گروت اچھی ہو جاتی ہے بہت زیادہ آپ کو خاد لانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے اور کہنے کا مطلب ہے بہت ہی سمپل پودھا ہے اور بہت کم کیر میں چلت پودھ بھی اگر آپ آپ کے پاس جو پودھیں اسی میں لگا دیجئے اگر جو ہماری بوٹلیں نکلتی ہیں کبار سے جوگار کولڈ رنگ کی بوٹلیں یا آئل کیکین اس میں بھی یہ بہت اچھے سے گرو کر جاتا ہے تو بہت سمپل پودھا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے ہمیشہ آپ کے گارڈن میں بنا رہتا ہے تو آپ کو اس کو اس طرح سے کیر کرنی ہے اور بس پانی اور آپ کو سن لائٹ کا دھیان لکھنا ہے اس ٹائم پہ جو ہمارے ہاں گرمی پڑھی ہے مارچ تک ہمارے ہاں م بس دو تین گھنٹے کی دھوپ کافی ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کو ان کو چھایا میں رکھنا ہے اسی جگہ پہ رہیے جہاں پر دو تین گھنٹے کی دھوپ آتی ہو اس کے بعد آپ کو ان کو چھایا میں رکھنا ہے نہیں تو جو پودھیں بہت جلدی سوکھنے شروع جائیں گے اور پھول بھی کھل کے تورنتی ہی مرزا جاتے ہیں کم سے کم آپ کے جو پلانٹے ہیں اگر دھوپ سے بچے رہیں گے تو ان میں فلاورنگ کافی دو تین دن تو کم سے کم رہیں گے تو اس طرح سے کچن کمپوس کو میں نے بھگا دیا ہے اور اس کو میں اپنے سب ہی پلانٹ میں دے دوں گی ہلکے ہلکے گھڑائی کرنے کے بعد گھڑائی کرنا جروری ہے کیونکہ اس سے خرپتوار بھی نکلتی رہتی ہے اور آپ کا جو پودھا ہے سوچتے رہے گا جیسے میں ابھی کمپوس دے رہی ہوں تو وہ پورا اس کی جو ہے جڑوں تو اچھے سے پہنچ جائے گی تو اس لئے آپ کو ہلکے 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 ہاتھوں سے اس کی گھڑائی کر دینی جیسے آپ نے پورٹ میں لگایا ہے اس حساب سے آپ کو اس کے لئے گھڑائ سکتے ہیں اور یہ پودھا ہے اتنا ڈی ہے کہیں سے بھیٹس سے گی رہ سکتا ہے کہیں سے بھی آپ کو اس کے کلر ملے وہ بھی آپ پچھ کر سکتے ہیں بہت خوبصورت کلر ہوتے ہیں اس کا تو بہت ہی کلر ہوتا ہے بہت ہیسے گھر сотہ ہے اور کہیں بھی آپ کو راہ چلتے بھی یہ مل جائے گا تو آنس مuin授 کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے commotion سیکھ ٹ Joseph Smith بہت سارے کلیکشن آپ کا بنا سکتے ہیں اس کے فرینڈز اگر بیڈیو تھوڑا سا بھی پسند آئے تو لائک کیجئے کا نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے کا فرینڈز دیکھیں اس طرح ایسے جو اگر آپ اپنے جو ونکا کی کیر کرتے ہیں تو آپ کا جو ونکا ہے سدا آپ کے گارجن میں بنا رہے گا فرینڈز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے سامنے آؤں گی تب تک بائی بائی تینکیو فور ووچنگ بہت بہت دہنے بات آپ سبی کا موسیقا